السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد بلال ہے میں کنسلٹنٹ آرثوپیڈک سرجن اور اسوسیٹ پروفیسر آرثوپیڈک ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے اور پیشنٹس ہمیشہ کسی بھی مسئلے کے لیے آئیں یہ کوئیسن کرتے ہیں کہ ہم اپنی ہڈیوں کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنی ہڈیوں کو اپنی بونز کو کیسے سٹرونگ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ ہڈیاں جو ہیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بونز بڑا فاسٹ گروئنگ ہوتی ہیں ہر روز اس بچے کی بونز گروہ کرنی ہے اور جب بچہ چلنا پھرنا شروع کرتا ہے تو ان بونز کے اوپر وزن آنا شروع ہوتا ہے یہ جو وزن ہے یہ ان ہڈیوں کے بڑھنے میں امپورٹنٹ ہے اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہماری روٹین ایکٹیو ہے ہم زیادہ چلتے پھرتے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اتنی ہی ہماری ہڈیاں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں ہڈی یہ ایک جو ہے وہ زندہ چیز ہے آپ اس کو اچھی خوراک دیں اس کو استعمال کریں اس کو ریسٹ نہ دیں ریسٹ دینے سے ہڈی کمزور ہوتی ہے آپ ایک جسم کا کوئی حصہ ہے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں دو تین ہفتے کے بعد وہ کمزور ہو جائے گا اسی طرح بون ہے آپ اس کو زیادہ استعمال کریں گے وہ زیادہ مضبوط ہوگی ہڈی کے اندر جو اہم جزو ہیں جو کیلشیم ہے وائٹیمن ڈی ہے فاسفیٹ ہے یہ ساری چیزیں ملکی اس کے سٹرکچر کو مضبوط کرتی ہیں اب ہم ایک 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 ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیلشیم ہماری ہڈیوں میں 90% سے 95% تک کیلشیم پائے جاتا ہے اور کیلشیم جو ہے ہماری ڈائیٹ میں بھی ہے اور ہم سپلیمنٹس کے طور پر بھی لے سکتے ہیں ریسرٹس میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے کیلشیم کی وہ 700 میلی گرام ہے اور ایک ایڈلٹ کو تو ایک جوان آدمی کو تو 700 میلی گرام کافی ہے لیکن جو بچے جو گروہ کر رہے ہیں ان کو زیادہ چاہیے جو عورتیں پریگنٹ ہیں ان کو زیادہ چاہیے اور اسی طرح جو بزرگ ہیں جو اپنی ڈائیٹ پوری نہیں لے سکتے ان کو بھی کیلشیم زیادہ چاہیے اس لئے ہم بچوں اور حاملہ عورتوں میں ہمیشہ کیلشیم کی دبل ڈوز پریسکرائب کرتے ہیں اچھا 700 میلی گرام کیلشیم روزانہ لینے کے لیے ڈائیٹ میں آپ لے سکتے ہیں دوڑ دہی چیز اس کے علاوہ فروٹس کچھ ویجیٹیبلز ہیں جو گرین پتوں والی ویجیٹیبلز ہیں ان میں کیلشیم پایا جاتا ہے اور پھر آپ سپلیمنٹس میں کیلشیم لے سکتے ہیں اور یہ سارا کیلشیم استعمال اس وقت ہوگا جب آپ ایکسرسائز کریں گے آپ کھائیں پیئیں اور ایکسرسائز کریں جب آپ کی بلڈ میں کیلشیم ہوگا آپ ایکسرسائز کریں گے تو وہ کیلشیم وہاں جا کے ڈپاؤزٹ ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ آگیا وائٹیمنٹ ڈی وائٹیمنٹ ڈی کی کئی قسمیں ہیں لیکن ان میں جو سب سے ہمیں وہ وائٹیمنٹ ڈی تھری ہیں اور ہمیں جو ریسرچ کے مطابق روزانہ وائٹیمنٹ ڈی تھری چاہیے وہ چار سو انٹرنیشنل یونٹس ہیں اور وائٹیمنٹ ڈی کا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ لائٹ ہے جو سورج کی نیچرل لائٹ اگر آپ مطلب کپڑے پہنتے ہیں جس میں آپ کا پورا جسم کور ہے یا آپ کا سورج میں ایکسپوزن نہیں ہے تو آپ کو سن لائٹ نہیں لگے گے اگر آپ کو روزانہ بیس منٹ سن لائٹ کا ایکسپوزن ہوگا تو پھر ہی آپ کا روزانہ وائٹیمنٹ ڈی کا ٹارگٹ پورا ہوگا اگر آپ کا ایکسپوزن نہیں ہے تو آپ روزانہ وائٹیمنٹ ڈی کافی تعداد میں نہیں لے رہے تو پھر اسی لیے پاکستان میں اسی سے نوے فیصے تک پاپولیشن میں وائٹیمنٹ ڈی کی کمی ہوتی ہے جو ڈائٹ ہے اس میں بہت لیمیٹیڈ ریسورسز ہیں جس میں سے ہمیں قدرتی طور پر وائٹیمنٹ ڈی ملتا ہے جیسے کہ آئل والی فیش جیسے سالمن ہے سارڈین ہے ان کے اندر وائٹیمنٹ ڈی ہوتا ہے پھر کچھ نٹس ہیں ان میں وائٹیمنٹ ڈی ہوتا ہے کچھ ویجیٹیبلز ہیں لیکن اس کے علاوہ وائٹیمنٹ ڈی کا جو اویلیبیلٹی ہے وہ بہت کم ہے اور اگر آپ کو سان لائٹ ایکسپوزن نہیں ہے اور آپ ڈائٹ میں بھی نہیں لے رہے تو پھر وائٹیمنٹ ڈی کی کمی ہوگی اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ وائٹیمنٹ ڈی خود سے ہڈیوں کو مضبوط نہیں کرتا وائٹیمنٹ ڈی آپ کے جسم میں موجود کیلچیم کو پکڑ کے ہڈیوں کے اندر ڈالتا ہے تو بیماریوں کو کنٹرول لکھنا ایکسرسائز بیلنس ڈائٹ جس میں دودھ دہی ویجیٹیبلز فیش اور نٹس شامل ہوں اور سموکنگ سے پرہیز وزن کو کنٹرول لکھنا یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو آپ کی ہڈیوں کو صحت مند رکھیں گے اگر ہڈیاں کمزور ہوں تو وہ دردیں بھی ہوں گی فریکچر ہونے کا بھی رسک ہے آپ کا وزن بڑھنے کا رسک ہے اور آپ کی گروت متاثر ہو سکتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ ان ساری احتیاطوں پر عمل کی عدد ہے تاکہ آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں اور آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں Thank you